عورت کی زبان وہ واحد چیز ہے جو اس کے سارے عیبوں کو چھپا لیتی ہے عورت مرد کو خوش کرنے کے لیے اپنا آب بدل دیتی ہے اپنا دل اپنی خواہشات بدل دیتی ہے کہ کہیں مرد کی نظر نہ بدل جائے مگر مرد پھر بھی اپنی عادت سے مجبور ہو کر اپنی نظروں کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا حکومت اور عورت کی محبت حد سے زیادہ مشکل ہے اگر مرد کو عورت کی غلطی کا پتہ چل جائے تو اسے شور کے گھر میں مجسمہ بن کر زندگی گزارنی پڑتی ہے کسی بھی گھر کو برباد کرنے میں عورت کا ہاتھ ہوتا ہے چاہے وہ بہن کی صورت میں ہو ماں کی صورت میں ہو یا بیوی کی صورت میں ہو اگر عورت کو عزت ملے تو وہ اپنے بہن بھائی والدین سب کچھ آمد پر قربان کر دیتی ہے عورت الٹی لیٹ کر سوئی ہو تو وہ بد اخلاق ہوگی اس عورت سے شادی کر جو نکائیں نیچے رکھتی ہو کم بولتی ہو اور جس میں حسن اخلاق ہو کیونکہ ایسی عورت کی مقدر میں بے بہت دولت ہوتی ہے عورت کی سب سے بڑی عبادت اپنی عزت کی حفاظت کرنا ہے اگر مرد چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے لگے تو عورت کو سمجھ جانا چاہیے مرد اداس ہے اسے پیار کی ضرورت ہے عورت کو اپنے پیار میں پاول کرنا ہے تو اس کو عزت اور توجہ دو اور جب یہ دو چیزیں دو گے تو وہ خود بخود تمہیں پسند کرنے لگے گی اگر کوئی مرد تمہیں چھوڑ دے تو دکھی ہونے کے بجائے خوش ہو جایا کرو کیونکہ وہ تمہارے لائق نہیں تھا اگر وہ واقعی مرد ہوتا تو تمہیں چھوڑ دانا جس عورت کا جسم گورا ہو وہ کم اقل ہوتی ہے وہ اپنی خوبصورتی کے محور سے نکلنا ہی نہیں چاہتی جس عورت کا شور بھاروب ہو وہ زمانے پر راج کرتی ہے جس گھر میں عورت کا روب ہو وہ گھر زلیل ہوتا ہے عورت کی عزت کیا ہوتی ہے یہ بیٹی کا باپ بن کر ہی پتا چلتا ہے عورت کی عزت کو اگر داغ لگ جائے تو یہ داغ پوری زندگی کے لیے ناسور بن جاتا ہے جس عورت کا جسم پتلا ہو وہ غصے والی اور چلاک ہوتی ہے دنیا بھی عجیب ہے اگر بیوی ہو تو غلام بنا کر رکھا اگر بیٹی ہو ہے تو سمجھ بھوچ کر پیار کیا اگر بہن ہے تو ہمیشہ شک کی نظر سے دیکھا بس عورت ماں کے روپ نہیں اچھی دکھائی دیتی ہے کردار صرف عورت کا ہی دیکھا جاتا ہے چاہے مرد کردار سے گر کر بدکار ہی کیوں نہ ہو جائے